اسلام علیکم ویورز چینل اسپیز آئی کا بھکت شامدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں میونیز گھر میں آپ کیسے آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو یہ ایک انڈا ہم نے لے لیا اس کے لیے ایک کپ آئل ہے یہ ہمارے پاس آلیو آئل ہے آپ ویجیٹیبل آئل لے سکتے ہیں گھر میں جو استعمال کرتے ہیں نمک جائے گا آپ کے ٹیس کے حساب سے وان فورت کپ سرکہ جائے گا یعنی ایک چوتھائی کپ سرکہ اس کو سیو کرے گا اور انڈے کی سمیل نہیں آئے گی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی یہ ہمارے پاس سٹینڈ مکسر ہے ہم اس میں بنائیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہو تو الیکٹرک بیٹر سے ہینڈ وسک سے یا پھر جو جوسر کا جگ ہوتا ہے بلینڈر کا آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں ایزی لی اور جگ تو تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ آئل شامل کریں گے اس طرح دہار میں اپنے دہار کی صورت میں بلکل ہلکی ہاتھ سے آئل ڈالتے جانا ہے اس کے ساتھ اور یہ آہستہ ستھ تھک ہونا شروع ہو جائے گا آئل اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس کو تھکنس لانے کے لیے اور سرکہ جو ہم شامل کریں گے وہ اس کو پریزارف تو کرے گا ہی لیکن انڈے کی سمیل بھی اس سے دور ہوگی اور نمک ڈال دیا یہ ہم نے وان فور ٹی سپون نمک انڈے میں ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے تو نمک بلکل کام ہی شامل کریں گے اور پھر سے یہ آئل ڈالیں گے باقی کا بھی اور اس کو ہائی سپیڈ پر بیٹ کر لیں گے اچھے سے اب یہ سرکہ چلا جائے گا اس میں وائٹ وینگر جو ہوتا ہے وہ آپ استعمال کریں گے فیت سرکہ اس میں ضرور ڈالیے گا اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو انڈے کی جو ایک مخصوص سمیل ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوگی اور اس مکسچر کو ہم نے جگ میں ڈال لیے آپ کو دکھانے کے لیے کہ جگ میں کیسے آپ تیار کر سکتے ہیں تو یہ پانچ منٹ کے لیے جگ کو ہائی سپیڈ پر ہم بلینڈر کو چلا لیں گے اور پانچ منٹ کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ویوز ہماری مایونیز تیار ہے بہت ہی بہترین سی بہت زبردست اور ہوم ایڈ مایونیز جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی آپ کے لیے کیونکہ آپ کے سامنے بنی ہوگی ساف سترے طریقے سے تو ضرور اس کو بنائیں اور ایک ہفتے کے لیے آپ اس کو حرام سے سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اور ایک ہنڈے کی آپ دیکھیں یہ کتنی زیادہ مایونیز بن گئی ہے یہ ایک جار پورا ہمارا یہ بھار جائے گا تو ابھی آپ کو یہ تھوڑی سی پتلی لگ رہی ہوگی لیکن یہ فریج میں رکھنے کے آدھے گھنٹے بعد جب آپ دیکھیں گے تو یہ بالکل گاڑی ہو چکی ہوگی اور یہ دیکھیں ہماری مایونیز بہت ہی بہترین سی تیار ہے ہوم میٹ تو اس کو سیو کر کے رکھیں اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں اس کا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ہماری ریسپی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے ویڈیوز آپ کو روز کی بیس پر مل سکیں پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ